بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبان بند کر کے تم سے ہزاروں خاموش طریقوں سے بات کی ہے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے آخرت کا اس دنیا میں غم اور درد تجھے دائمی خوشی کی مٹھائی انائت کرے گا دل کی بصیرت کا نور دراصل خدا ہی کا نور ہے نفس تعریفوں سے فیرون بن گیا تو منکسر مزاج خاک سار بن سرداری نہ چاہ جب تک ہو سکے خادم بن جا بادشاہ نہ بن گیند کی طرح چوٹ برداشت کرنے والا بن بلہ نہ بن ورنہ جب تیری مہربانی اور حسن نہ رہے گا تو ان دوستوں کے تجھ سے دل بھر جائیں گے اللہ نے انسان کو اپنی صورت اور صفات پر پیدا فرمایا ہے پانی کے لیے کام کر کان بن جا تھوڑی تھوڑی خاک اور مٹی ہٹا جس نے تکلیف اٹھائی خزانہ ظاہر ہوا جس نے کوشش کی اپنے نصیب کو پہنچ گیا بے وقوفوں کے نزدیک سونا جان سے بہتر ہے اور شاہوں کے نزدیک سونا جان کی خیرات ہیں محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی ہر خطاکار خود رسوا ہوگا اس کے ہاتھ اور پاؤں وضاحت کے ساتھ گواہی دیں گے خدا کے سامنے اس کی خرابی پر ہاتھ کہے گا کہ میں نے اس طرح چوری کی تھی ہونڈ کہیں گے کہ میں نے اس طرح بوسا لیا شرمگاہ کہے گی کہ میں نے زنا کیا آنکھ کہے گی کہ میں نے حرام اشارہ کیا کان کہے گا کہ میں نے بری بات سنی ہے عشق کو دوسرے عشق کے سوا کوئی چیز نہیں کارتی تو اس سے بہتر کوئی معشوق کیوں نہیں بنا لیتے وہ عرف جنہوں نے اللہ تعالی کا جام پی لیا ہے انہوں نے رازوں کا جانا اور چھپایا ہے جس کو اللہ تعالی کے راز بتا دیے گئے پھر ان کے موں پر مہر لگا دی گئی اور لب سی دیے گئے لومڑی کی طرح شکار کر اور اس پر قربان ہو جا تاکہ تُو ہزاروں سے زیادہ شکار بدلے میں حاصل کر سکے کوشش کرتا رہ اگر تیری کوشش میں ایک ذرہ بھی بڑھے گا تو وہ خدا کے ترازوں میں تولہ جائے گا اگر تُو دریا کو پیالے میں ڈالے گا کتنا آئے گا ایک چھوٹا سا حصہ حرص سے دور ہو جا کیونکہ حریصوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بڑھتا سیپ نے ایک کترے پر کنات کالی موتی سے بھر گئی موتی موسیقی